بھائی نے بہن کے عاشق کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیا پہلے قدل اور پھر ناش کے ٹکڑے کرنا ان دنوں عام بات ہو گئی یہ شردہ کے قدل کے بعد ملک بھر سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں بیہار میں اسی طرح کے ایک معامل کا انکشاف ہوا تفصیلات کے مطابق بیس سالہ بٹو کا تعلق نالندہ زلے کے مانپور تھانہ علاقے کے تحت ساکی ناتکلا سے بتایا گیا ہے وہ طالبین تھا پندرہ ڈیسمبر کو بٹو اچانک لاپتہ ہو گیا تھا اس کی گمشدگی کی شکایت متعلقہ پولیس ٹیشن میں درج کروائی گئی تھی بٹو کی تلاش کے لیے پولیس نے اس کے موبائل کے لکیشن ٹریس کی جس میں آخری لکیشن راہل کمار کے گھر کا تھا پولیس نے شبے کی بنیاد پر راہل کو حراست میں لے کر پوچھتاش کی تو اس نے سنسنی خیز جرم کا انکشاف کیا ملزم راہل کی بہن اور بٹو ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے راہل اس بات کو لے کر شدید برمتہ اس نے بعض ساتھیوں کی موجود سے بٹو کا گلہ گھونٹ کر اس کا خضل کر دیا اس کے بعد اس نے ناش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ملزم نے ناش کے ٹکڑے کتوں کو کھلا دیا اور کچھ ٹکڑے گنگا میں بہا دیا معلوم یعنی تفصیلات کے مطابق چھے ماہ خبل جب بٹو اپنے نانا کی پاس گیا تھا تو اس کی ملاقات راہل کی بہن سے ہوئی تھی اس دوران دونوں میں دوستی ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے موبائل پر چیٹنگ کرنے لگے باتچیت کرنے لگے آہستہ آہستہ دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اس دوران ان کے رشتے کی خبر راہل تک پہنچی تھی بتایا جا رہا ہے کہ راہل کو جیسے ہی اپنی بہن کی محبت کے بارے میں پتا چلا راہل آگ بگولہ ہو گیا اور انتظار میں تھا اسی دوران جب بٹو کو اس کی معاشقہ نے ملاقات کے لیے بلایا تو راہل نے موقع دیکھ کر اس واردات کو انجام دے دیا